پرچار پروگرام لے کر حاضر ہیں میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان آپ کو بتاتے چلیں کہ آزادی مارچ کو آج تقریباً دس دن ہو گئے ہیں یہاں پر اسلامباد میں پڑا ہو اور سختی جو سردی کی وجہ سے جو سردی میں شدت ہے یہ بارشوں کی وجہ سے اس میں بھی جو ورکرز ہیں یہ پہلے جو دن جو تعداد تھے سار سے ستر ہزار اب اس میں خاصی کمی آئی ہے اور دوسری جو آزادی مارچ کے شرکہ ہیں ان کے بیچارے غریب ہیں ان کی قوت خرید بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ یہاں آکر بیٹھیں جائے رات کو ہوتلنگ کریں یا ہوتل میں جا کے ٹھہریں اور وہ بے سرو سمانی کے عالم میں آزادی مارچ کے جو کھلے آسمان تلے سوئی ہوئے ہوتے ہیں اور اکثر ان میں سے بیمار بھی ہو گئے سردی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہارٹ کا ایشو بھی انجینا پین شروع ہو گیا ہے اور وہ ایسا ایسا گھروں کو جانا چاہتے ہیں لیکن دوسری جانب ہمارے ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے کہ جو آزادی مارچ میں آئے شرکہ ہیں ان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ جیسے علاقے سے آئے ہیں وہاں کے ظلہ کے امیر نے شناختی کارڈ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو شناختی کارڈ نہ دے اور وہ واپس نہ جا سکے ہیں اور دوسری جانب جو شرکہ ہیں ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں بعض لوگوں کے پاس جو میڈیا پہ تو شاید نہیں بول سکتے کیمرے کے سامنے نہیں بول سکتے لیکن لوگوں کو وہ بتاتے ہیں اور ہمیں بھی متعدد بار بتایا ہے کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں وہ قرائے بھر کے اپنے منزل کی طرف اپنے گھروں کی طرف جا سکیں اور یہ ایک سلسلہ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جو بھی جتنی بھی سیاسی تحریکیں چلتی ہیں ان تحریکوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو قیادت ہے وہ مظاہرین اور ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں اور سوتے ادھر ہی ہیں اور لیکن یہ وحد تحریک ہے ازادی ماج کی جو جو قیادت ہے وہ گھر جا کے رات کو سوتی ہے آرامی اور جو ورکرز ہیں وہ کھلے آسمان تلیں بارش ہے یا سردی ہے اس میں اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں آج بڑی اہم ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے کرتار پر رہداری کا جو افتتا ہوا ہے اس حوالے سے آج وزیر آزم نے افتتا کیا اور پوری دنیا کو ایک میسے دیا ہے پاکستان نے کہ وہ مصبت انداز میں پوری دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور وزیر آزم عمران خان نے یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ مودی جو ہے غربت کے خاتمے کے لیے مل کر چلنا چاہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں جو اسی لاکھ مسلمانوں کو قید کیا ہوا ہے وہاں پر کرفیو اٹھائیں اور ان کو لوگوں کو اور جو ان کی آواز ہے اس کو سنیں اور کرفیو وہاں سے ہٹائیں اور انہیں حق اظہار رائے کا وہ موقع دیں تاکہ یہ تمام تر صورت ہے اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کرتار پور کیا جو افتتا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت نے آج بھارتی سپریم کورڈ نے جو فیصلہ دیا ہے متنازہ فیصلہ ہے اور اس میں جو اصل جگہ ہے یہ بابنی مسجد کی تھی اور سپریم کورڈ نے اس سے قطع نظر اور جو انڈیا میں ہیں ہندو انتہا پسند تنظیم ہے ان کے دباؤ میں آ کر یہ ایک فیصلہ یک طرفہ بھارتی سپریم کورڈ نے یک طرفہ یہ فیصلہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف کیا ہے اور جب کہ اگر دیکھا جا تو انیس سو انچاس میں بھی یہ جو بابنی مسجد تھی اس میں جہاں کر انہوں نے ایک وہ اپنا جو مجسمہ تھا وہ رکھا اور کلیم کیا کہ یہ رام مندر کی جگہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور بالکل یہ جگہ جو ہے بابنی مسجد کی تھی اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے جو خطے کے ممالک ہیں وہاں پر بھی مصبت انداز میں جو اپنے تعلقات ہیں اس کو آگے بڑھا ہے اور پوری دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان نے دہشت کے اردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیئے ہیں اور خطے کے امن کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیئے ہیں اور دنیا کو بیچائیے پاکستان کی قربانیوں کا سامنے رکھتے ہوئے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتری میں لانے کے لیے کردار ادا کریں اور جو بھارت ہمیشہ سازشوں میں مصروف ہوتا ہے پاکستان کے خلاف اور اس پر بھی نظر رکھیں اور وہ جو خطے میں عدم استقام پیدا کرنا چاہتا ہے تو عالمی برادری کو اس طرف ضرور توجہ دینا ہوگی اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہیں اور جو چیرہ دستی کیا ہے اس کو تقویت ملے گی اور دنیا کا آمن خطرے میں